تو تین دن تک لگتار بارش کے بعد منگل بار کو بارش سے تو راحت ملی لیکن پہاڑوں پر ہوئی موسلہ دھار برسات نے ندیو کا جلستر خطرے کے نشان کے پار پہنچا دیا ہریانہ کے کائی زلو کے گاؤں بار کی چپیٹ میں آگئے خطرے کے نشان سے اوپر بیرہی ہے یمنا گھگر اور مارکنڈا ندیو کا پانی امبالہ یمنانگر کرنال پانیپت اور کرکشیتر زلو کے گاؤں میں بھر گیا ہے الگ الگ تصویروں کے ذریعہ آپ سمجھ سکتے ہیں کس قدر خراب حالات ہیں باڑھ کے چلتے امبالہ کرکشیتر کرنال یمنانگر اور پانیپت کی یہ تصویریں ہیں یہ زلے سب سے زیادہ متاثر ہیں فلحال سیلاب کے پانی سے اور ہمارے ساتھ دلی سے ہمارے ساتھی راجہ پٹیل سیدھے جوڑے ہیں اور یمنانگر سے ہماری ساتھی رجنی سونی ہمارے ساتھ بانی ہوئی ہیں رجنی کا رکھ کر رہے ہم پہلے رجنی یمنانگر میں بھی کافی خراب حالات ہیں سلاب کے پانی کی وجہ سے آپ تفصیل سے بتائیے فلحال یہاں پر کس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لوگ کتنے پریشان ہیں سرکار اور پرشاسن کی طرف سے کیا مدد مہیا کرائی جا رہی ہے کس طرح سے اس قدرتی آفت سے نبٹنے کی تیاریاں کی جاری رجنی دیکھئے ممتاج پچھلے چار دن سے جو اپری کشیتروں میں برسات ہو رہی ہے پہاڑی کشیتروں میں برسات ہو رہی ہے اس کا اثر کہیں نہ کہیں یمنانگر میں ساتھ طور پر دیکھنے کو ملا کیونکہ اپری برسات سے جو حسنی کن بیراج کا جو وارٹر لیول تھا وہ کافی بڑھ گیا تھا اور یمنانگر میں کل جو تھا حسنی کن بیراج کا وارٹر لیول تین لاکھ تیس ہزار سے بھی پار پہنچ گیا تھا اور جو کہ خطرے کی نشان سے اوپر جب جمنا بہ رہی تھی تو جب ڈسچارج وہاں سے کیا گیا تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں یمنانگر کے کئی گاؤں میں دیکھنے کو ملا ہے کئی گاؤں میں پانی بوس چکا ہے لوگوں کا جو زیون ہے وہ اس ویس ہو گیا ہے لوگوں کے کھیت جو ہیں وہ جل مگن ہو گئے ہیں اور اس سمیں بھی آپ کو یمنان پچھوی یمنان کی تصمیریں میں دکھانا چاہوں گی حمیدہ ہیڈ پر میں کھڑی ہوں حالانکہ اب جو ہے یمنان کا جل سر کافی کم ہوا ہے حتمی کن بیراز سے ابھی جو تازہ حالات ہیں وہاں ایک لاکھ تیس آزار چیوٹسک جو ہے وہ پانی دسچارج کیا گیا ہے جو کہ کافی کم ہے لیکن کل جو تھا جمنا نے روڈ روپ دھارن کیا تھا اور جس طرح سے کافی دسچارج پانی زیادہ ہوا اس کا اثر گاؤں میں دیکھنے کو ملا ہے یمنان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی گاؤں لگتے ہیں خاص کر لپرا ہے منڈی ہے کیت ہے اور اور بھی کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں پر اس کا یمنان کے پانی کا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو ملا سڑھورا کے گئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پر پانی نے جو ہے لوگوں کا جیون جو ہے استویست کر دیا ہے رنجیت پور کے پاس ایک پلج ہے وہ بھی ڈھے گیا ہے جس سے لگ بک چوبیس گاؤں جو تھے وہ آس پاس میں جھوٹتے تھے اور وہاں بھی لوگوں کا جینا جو ہے وہ کافی دشوار ہو چلا ہے اور ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی جو اس بار جو ہے جو پہاڑوں میں برسات ہوئی ہے اس کا کافی اثر جو ہے وہ یمنانگر کے گاؤں میں دیکھنے کو ملا ہے اور یہ جو پانی ہے بہتر گھنٹے میں جس طرح سے ڈلی پہنچتا ہے اور کہیں نہ کہیں ڈلی میں بھی اب باٹ جیسے حالات بن رہے ہیں اور جس پر کار سے آپ نے کہا کہ پرشاشن کی طرح سے کیا تیاریاں ہیں پرشاشن حالانکہ اس بار کافی مستعد نظر آ رہا ہے یمنانگر کے اگر شہر میں بات کروں تو شہر میں اس طرح سے پانی کھڑا ہوا اب نہیں ملا ہے جس طرح سے پہلے حالات ہوتے تھے پانی کی نکاسی شہروں میں تو حالاکہ ٹھیک ہے اور پولیس نے بھی مورچہ سنبھالا ہوا ہے پولیس نے جو جو جوان ہیں وہ جس طرح سے لوگوں سے شکایتیں آتی ہیں کہ لوگ کئی لوگوں میں گھروں میں بہت زیادہ پانی بھر گیا ہے تو وہاں بھی پولیس نے جو ہے وہ سہائتہ پہنچائی ہے خود سکھا ملتری کمر پر گزر کل بھی گاؤں کا دورہ کیا تھا آج بھی وہ کئی گاؤں کا جو بارگ سے پرغاویت ہوئے ہیں ان کا دورہ کرنے نکل رہے ہیں حریانہ سرکار نے بھی جو ہے ہیلپ لائی نمبر جاری کر دیا ہیں ٹھیک ہے رجنی آپ بنی رہے ہمارے ساتھ ہم راجہ کا رکھ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی راجہ دلی سے بنے ہوئے ہمارے ساتھ سیدھے تمام حالات کا جائزہ بھی لیا راجہ نے راجہ اس سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی یمنا میں جلستر کافی بڑھ گیا ہے خطرے کی نشان سے اوپر ہو گیا ہے 207.25 میٹر تک آ چکا ہے خطرے کا نشان یمنا میں بڑھ کر اب راجہ کیا حالات وہاں قابو میں ہیں کیا جس طرح کی تیاریاں کی جاری ہیں جس طرح سے سرکار پرشاسن کی طرف سے قدم اٹھائے گئے ہیں حالات کو قابو میں کرنے کے لیے وہ کارگر ثابت ہو رہے ہیں بلکل دیکھئے ڈلی سرکار الٹ پر ہے پر جو حالات ہیں وہ کافی چنتا جنک ہیں اس وقت یمنا کنارے تمام جو لوگ بسے ہوئے ہیں ان کی تصویرے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے مارچ تھوڑی ہی دوری پر 10 میٹر کی دوری پر یمنا کس طریقے سے جو وکرال روپ ہے وہ دکھاتی بھی نظر آ رہی کیونکہ جس طریقے سے جو پانی ہریانہ چھوڑا گیا تھا وہ پانی یہاں پر پہنچو کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ گھر ہیں یہاں پر لوگ رہتے تھے لوگوں کے جو گھر ہیں لوگوں کا جو سامان ہے پوری طریقے سے ڈوب چکا ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو لوگ ہے سڑکوں پر رہنے کے لیے مجبور ہے یہ دلی کا یمنا بجار اس کو کہا جاتا ہے یمنا کنارے تمام جو لوگ بسے میں ہیں وہ رہائیسی علاقہ ہے یہاں پر پوری طریقے سے جو لوگوں کے گھر ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں لوگوں کا جو گھر ہے وہ پوری طریقے سے ڈوب چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو دلی میں یمنا ہے وہ وکرال روپ دکھاتی بھی نظر آرہی اور صبح سے لگاتار باریس بھی یہاں پر ہلکی فلکی باریس بھی صبح سے دیکھنے کو مل رہے ہیں میرے سامنے میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا یہ مندر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مندر ہے پوری طریقے سے اندر ڈوب چکے ہیں جو بھگوان کی جو تصویریں ہیں اندر وہ بھی پوری طریقے سے اندر ڈوب چکے ہیں اور تھوڑی ہی دوری پر تمام جو دوسری طرف میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ جو پانی ہے یہاں پر لگاتار جو پانی ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آرہا اور یہ یہ لوگوں کے چھتیں ہیں چھتوں کے اوپر تک پانی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پورے گھر ہیں وہ یہاں پر ڈوب چکے ہیں تو جو اسططی ہے بہت چنتا جنک ہے دلی سرکار alert پر ضرور ہے پر جو حالات ہے باہر جیسے بنتے ہوئے نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں آپ کی اب یہ سڑک ہے میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا راج گھاٹ ITO کی طرف یہ دلی کی سڑک جاتی ہے اور جو پانی ہے یمنا کا یہ یمنا کا پانی ہے تھوڑی دوری پر یمنا کس طریقے سے یہاں پر بہریت پورا جو پانی ہے آپ دلی کے سڑکوں پر جو جانکاری ہے کہ آپ سے کچھ دیرے پہنچے گا اور دوسری طرف میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ یہ دیکھیں جو لوگ باغ ہے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دلی کے سڑکوں پر رہنے کے لیے مجبور ہے یہاں پر تمام جو مندر ہیں وہ پوری طریقے سے ڈوب چکے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کی چھتوں پر رہنے پر مجبور ہیں چھتوں کے اوپر رہ رہے ہیں کیونکہ نیچے پوری طریقے سے جو پانی ہے وہ ڈوب چکا ہے آپ دیکھیں تصویر یہ مندر ہے پراشین جو مندر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ مندر کی بات کریں تو پوری طریقے سے یہ دیکھیں یہ جو مندر ہے یہ پوری طریقے سے ڈوب چکا ہے مندر میں تمام جو بھگوان کی مورتیاں ہیں وہ ڈوب چکے ہیں لوگ چھتوں کو اوپر رہنے کیلئے مجبور ہیں میں آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں گراؤنڈ جیرو سے اوپر جو لوگ ہیں وہ رہنے کیلئے مجبور ہیں پوری طریقے سے جو لوگ ہیں وہ اب چھتوں پر رہ رہے ہیں یہاں پر کیونکہ نیچے ان کے جو پورے مکان ہے ڈوب چکے ہیں میں اپنے کیمرمند سے بولوں کہ وہ اوپر آئے رامسور آپ دیکھیں کہ لوگ چھتوں پر کھانا کس طریقے سے یہاں پر بنا رہے ہیں کیونکہ نیچے جو گھر ہیں ان کے پوری طریقے سے تباہ ہو چکے ہیں اس طریقے سے یہ تیمپریلی ٹینٹ ہے یہ ماتا جی ہے ماتا جی آپ یہی پر رہتی ہیں آپ لوگ چھت پر رہ رہے ہیں چھت پر ہی سو رہے ہیں چھت پر ہی کھانا بنا رہے ہیں سو نیرے لگتا ہے رات کو نیچے ہی بیٹھتے ہیں کیا کریں سرکار کی طرف سے کوئی آیا کوئی مدد نہیں لائٹ تک تو بھجا دیا رات کو ساپ اتنے آ رہے تھے کہ تین چار ساپ تو ہم نہیں بھگائے کیا بولتے نہ تو وہ بجلی یا نہ کچھ بجلی بھی گائے بھو گئی اور بھی میں آپ کو تصویریں دکھانا چاہوں گا دیکھیں یہ مندیر کی چھت ہے مندیر پوری طریقے سے ڈوب چکا ہے مندیر میں جو بھگوان تھے وہ پوری طریقے سے اور ایک جو تصویر میں آپ کو دکھانا اپنے کیمرا میں سو لیے دیکھئے یہ یمنا ندی اور آپ لہرے دیکھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یمنا دلی میں وکرال روپ دکھا رہی یعنی کھی خطرے سے کافی زیادہ اوپر اب دلی میں یمنا ندی بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ دیکھئے یہ مندیر کا پیپل کا پیڑ ہے یہ بھی پوری طریقے سے اور پورا یہ آپ دیکھئے جو لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں ان کے پورے جو گھر ہے نیچے پوری طریقے سے ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں ان کے سامان کئی نہ کئی پوری طریقے سے خراب ہو چکے ہیں چھتوں پر لوگ رہے ہیں یہ تصویر آپ دیکھئے یمنا کی تصویریں ہیں کہ کس طریقے سے یمنا کی جو لہرے ہیں جو جانکاری ہے کہ ابھی جو یہ پانی ہے اور زیادہ بڑے گا یعنی کہ جو خطرہ ہے ابھی دلی مٹالا نہیں ہے نیچے لے علاقہ میں بارج سے حالات ہیں پوری طریقے سے جو گھر ہے تمام گیٹ کھول دیے گئے ہیں اس طرح کی جانکاری ملی اس کے لابہ انتظام کس طرح کے کیے جا رہے ہیں کیا کیا جا رہا ہے سرکاروں کی طرف سے یا پرشاسن کی طرف سے وہ جان سکتے ہیں راجہ کس طرح سے ان حالات سری بٹنی کی تیاری کی گئی اور بلکل دیکھئے یہ حالاتوں کو لے کر دلی سرکار لگاتار سمیقشہ بیٹھک کر رہی ہے جس طریقے سے دلی کے مکہ منتری تمام جو ان مددوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں تمام جو حدیکاری ہیں وہ گراؤن پر موجود ہیں پر جس طریقے سے چاہیں اکھلا بیراج کی بات کریں کالندی کون کی بات کریں تمام جو بیراج کے پوہو ہیں وہ کھول دے گئے ہیں جس کو لے کر جو بڑن ہے یہ یمنا بجار کا علاقہ یعنی رازگھاٹ کی بات کریں ایٹو کی بات کریں ادھر سے تمام جو علاقے اور اس کے بیچ میں یہ یمنا گزرتی ہے اسی طریقے سے اور بھی میں آپ کو تصویریں دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ مندر کی تصویریں ہیں یہاں سے میں اپنے کامرہ میں دکھائیں کہ پوری طریقے سے جو مندر ہیں حالا کہ اندر جو مندر میں جو پانی ہے وہ گھوش سکا ہے لوگ باگ جو ہے کس طریقے سے سڑکوں پر یہاں پر رہنے کے لئے مجبور ہیں لوگوں سے بات کرنے کے ہم کوسس کریں گے کیا سرکار کی طرف سے کوئی یہاں پر عدیقاری کوئی کرمچاری ان سے باتچیت کرنے کے لئے آیا ہو کیونکہ جس طریقے سے جو حالات ہیں وہ پوری طریقے سے چلتہ جنک ہیں یہاں پر راجنی بھی ہمارے ساتھ بڑنی ہوئی ہیں راجنی بھی ہم پھر آپ کا حالات پہ پہنچ کر ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہمارے تمام کیمرہ پرسنس ایک ایک لمحے کی تصویر آپ تمام درشکوں تک پہنچا رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ عام لوگوں کی تمام دکھتیں وہاں تک پہنچائیں جہاں انہیں پہنچنا چاہیے تاکہ ان پریشانیوں کا حل ہو سکے راجنی آپ ہاتھنیکن بیراج پر نظر آ رہی ہیں یہاں پر ابھی کس طرح کے لوگ پہنچے ہیں یا سرکار کے کون سے نمائندے پہنچے ہیں حالات سے نبٹے کے لئے کیا انہوں نے باتیں بتائی ہیں کس طرح کے دشان ہدیش آدھیکاریوں کو دیے گئے ہیں سرکار کی طرف سے ذرا تفصیل سے بتائیے رجنی دیکھیں ممتاز اس سمیں میں حمیدہ ہیڈ پر کھڑی ہوں اور پچھنی یمنا نہر یہاں پر گزر کی ہے میں تصمیریں ایک بار خیش سے دکھانا چاہوں گی کچھ دن پہلے یہ یمنا میں بہت کم پانی تھا لیکن ابھی آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پوپان پر یہ جو یمنا نبی ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اور جس طرح سے بہت زیادہ پانی آنے کے قارن جگے جگے جو ہے وہ بھومی کٹاؤ بھی ہوا ہے ایسی بہت سی بھومی کٹاؤ ہوا ہے اور بھومی کٹاؤ ہونے کی وجہ جتوں میں لوگوں کے پانی پہنچا ہے کھیتے جگت جو ہیں وہ جل مگن ہو گئے ہیں اور لوگوں کا جس پرکار سے ابھی جیری کی بھسل لگی تھی اور لوگوں کا کافی نفتان ہوا ہے اور اس کے ساتھ یمنا کے ساتھ جو گاؤں لگتے تھے چاہے وہ لاپرا ہے منڈی ہے ایسے اور بھی درجنوں گاؤں ہیں جن میں بہت بھاری جو ہے وہ نفتان دیکھنے کو ملا ہے اور لوگوں کا جیون جو ہے وہ آسویت ہو چکا ہے ٹھیک ہے رجنی رجنی ہم امید کریں گے اپیل آپ سے بھی ہے کہ آپ بھی احتیاط کے ساتھ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گاؤنڈ زیرو سے ریپورٹنگ کریں اپنا بھی خیال رکھیں بہت شکریہ رجنی آپ کا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تمام جانکار ریماری درشکر تک پہنچانے کے لیے راجہ ایک بار پھر آپ کا رکھ رہے ڈلی میں موجود ہمارے ساتھ راجہ پٹیل بہت خطرناک کنڈیشنز راجہ بھی تمام تصویر پہنچا رہے جی راجہ پورا جو گھر ہیں جو مندر ہیں پوری طریقے سے تباہ ہو چکے ہیں یہاں پر سیوک مندر کے وہ موجود ہیں کوئی سرکار کی طرف سے کوئی مدد سرکار کی طرف سرکار کی طرف سے کیا مدد ہے کچھ بھی نہیں آیا کتنا نقصان آپ لوگ کا ہوا کیونک آپ کے گھروں میں پانی گھوز گیا نقصان تو بہت ہوا ہے جی بہی ساک تو آپ دیکھ سکتے کہ کافی زیادہ نقصان یہاں پر ہوا اور آپ دیکھیں یہ مندر کا آگن ہے پرانگن ہے اور یہاں پر دیکھے کہ گھٹنے سے زیادہ پانی دیکھنے کو ملے گا اسی طریقے کی تصویر تمام جو دلی کے یمنا بجار کے علاقے ہیں وہاں کی ہیں چھوٹے چھوٹے جو معصوم بچے ہیں وہ سڑکو پر رہنے کے لئے مجبور ہے وہ اپیل سرکار سے کر رہے ہیں دلی سرکار سے کر رہے ہیں کی ان کی طرف دلی سرکار دیکھ کی خبر اپیل پہنچے دلی سرکار تک آپ نے جس طرح ریپورٹنگ کی ہے وہ پہنچے خبر دلی سرکار تک بھی راجہ آپ بہت شکریہ آپ سے بھی اپیل راجہ کی آپ اور ہماری باقی ٹیم بھی اپنا بھی خیال رکھیں جب اس طرح کی خطر ناک حالات میں ریپورٹنگ کر رہے ہیں